السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر میت کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پیرنگ سکیم کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے چپٹرز جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ سیکنڈیئر میت کے سیون چپٹرز ہیں ٹوٹل اور اگر ان میں سے ام سی کیوز فرسٹ میں سے دو دوسرے تیسرے چوتھے میں سے چار چار ام سی کیوز آنے ہیں تو یہ جو تینوں چپٹرز ہیں یہ ام سی کیوز کے بحاظ سے امپورٹنٹ ہیں اچھا پانچ میں سے ایک ام سی کیوز چھٹے میں سے تین اور سات میں میں سے دو ام سی کیوز آنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں شارٹ پوشنز کی شارٹ پوشنز کا جو پہلا پورشن ہوتا ہے اس میں بارہ سوال آئیں گے پہلے میں سے تین اور دوسرے چپٹر میں سے نو شارٹ پوشنز ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے چپٹرز موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور زیادہ کن کو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو دوسرے چپٹر میں سے دس چپٹر میں سے دو شارٹ پوشنز آئیں گے اس کے بعد اب آ جاتے ہیں دوسرا جو لانگ پوشن ہے وہ 3.1 سے لے کر 3.5 اور 4.1 سے لے کر 4.3 یعنی تھرڈ کا بھی فرسٹ ہاف اور فورت کا بھی فرسٹ ہاف ہی کہہ لیں ان میں سے چوتھے میں سے ویسے اے پارٹ بنے گا اور تیسرے میں سے بی پارٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں قشن نمبر سیون پر یعنی تیسرا جو لانگ پوشن ہے وہ آئے گا 3.6 سے لے کر 3.8 تین مشکل بنتی ہیں اور چپٹر نمبر 5 میں سے اس کا اے پارٹ آئے گا اس کے بعد چوتھا لانگ پوشن یعنی قشن نمبر 8 4.4 اور 4.5 صرف دو ہی مشکل بنتی ہیں اے پورشن اے پارٹ اور 6.1 اور 6.3 میں سے بی پارٹ اس کا آئے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں قشن نمبر 5 وہ جو لانگ پوشن کے حساب سے ویسے قشن نمبر 9 6.4 سے لے کر 6.9 تک یہ پارٹ آئے گا اور چپٹر نمبر 7 میں سے بھی پارٹ آئے گا اگر ہم امپورٹنٹ کی بات کریں تو ایم سی کیوز کے لحاظ سے یہ تین چپٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ایم سی کیوز یہ تین چپٹر کون کون سے دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ بڑے امپورٹنٹ چپٹر ہیں شارٹ پوشن کے حساب سے آئیں تو اس پوشن میں سے بس آپ یہی کر لیں تو کافی ہے دوسرا چپٹر نہیں تو شارٹ پوشن کے حساب سے جو چپٹر نمبر 2 ہے چپٹر نمبر 2 اس کے علاوہ دوسرے پوشن پر آئیں تو 3 اور دس ہی کر لیں تو کافی ہیں اور اگر تیسے شارٹ پوشن کے پوشن پر آئیں تو چپٹر نمبر 7, 4 اور 6 یہ ایکویلٹی میں ہیں لیکن اس میں سے اگر آپ کہیں کیونکہ ان میں سے بھی چار چار شارٹ پوشن آنے ہیں پہلے میں سے آنے تو 3 ہیں لیکن اس کو کر لیں تو اس سے ہو جائیں گے پانچ میں سے بھی دو آنے ہیں لیکن اس میں سے کر لیں تو یہ اس میں سے ہو جائیں گے اب آجاتے ہیں لانگ پوشن پر لانگ پوشن کے حساب سے گر آپ دیکھیں تو پہلے دو چپٹر میں سے ایک لانگ پوشن بننا ہے اب دوسرے چپٹر میں سے ایک پوشن بنے گا یہاں پہ تو پہلے دو چپٹر آپ کر لیں تو شارٹ پوشن پہلا پہلا پوشن اور پہلا لانگ پوشن یہ دونوں آپ کی حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آجائیں تیسے چپٹر پر تیسے چپٹر میں سے بی بی پارٹ یہ دونوں جو سوالات ہیں دونوں لانگ پوشن ان میں سے بی بی پارٹ پورا تیسا چپٹر کریں تو یہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم آجاتے ہیں نیکسٹ اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں پانچویں چپٹر آپ کو پتا تو ہے کہ اتنا سان ہے تو پانچویں چپٹر میں سے آپ یہ والا کمبینیشن کر لیں چھتے چپٹر میں سے بھی یہاں پہ بھی اپارٹ بننا اور یہاں پہ بھی اسپا ہے مشکیں دو ہیں اپارٹ آسانی سے ہو جاتا ہے اور چھٹے چپٹر کے بھی زیادہ مشکیں شامل نہیں ہیں پہلی تین ہی ہیں تو یہ والا اس کے علاوہ یہ 6.4 سے لے کر 6.9 تک اور چپٹر نمبر 7 میں سے بھی پارٹ آئے گا اب میرے خیال سے دوسرا اور تیسرا چپٹر تو آپ کو کر نہیں ہوگا تو دوسرا اگر شارٹ پوشن کے ساتھ سے کرنا ہے تو تیسرا بھی تو آپ یہ اور ان دونوں میں سے کوئی ایک پک کر لیں اور ادھر سے یہ والا پک کر لیں تو باقی یہ آپ پہ ہے کہ آپ کو کون سے چپٹر جو ہے وہ آسان لگتے ہیں ویسے یہ والا پوشن بھی آسان ہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سکیم ڈسکس کی ہے سیکنڈ یئر مہد کی انشاءاللہ پیپر جو ہے وہ 2023 میں اسی سکیم کے مطابق آئے گا تو تیاری رکھئے ہم ہر مش کے یا ہر جو پورشن ہے جیسے اس میں شارٹ پوشن کا یہ والا سولی لام پوشن کا پورشن ہے تو اس میں امپورٹنٹ پوشنز ہم شیئر کیا کریں گے جو گیس کے طور پر بھی استعمال ہو سکیں گے تو ویڈیو کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی گاہے بگاہے دیکھ رہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ رائے دے سکتے ہیں اللہ حافظ